تریس تری پنچات چناؤ کے لیے نامانکن پرکریہ جاری ہے پرتیاشی اپنے سمرتکوں کے ساتھ نامانکن داخل کرنے پہنچ رہے ہیں اسی بیچ شنیوار کو زلہ پنچات وارکرمانگ دو سے پرتیاشی کے روپ میں اپنا نامانکن داخل کرنے پہنچی رشنہ پتیل چرچہ کا ورشہ بنی رہی پتیل چرچہ بھیشن گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں گود میں بچہ لے کر پیتیس کلومیٹر کا سفر سائیکل سے تیہ کیا اور نامانکن داخل کرنے پہنچی اس دوران ان کے پتی سسور دادا سسور اور سمرتک موجود تھے بی ایسی پاس اور ایم اے کی چھاترہ رشنہ ورندوان پتیل نے بتایا کہ وہ اجیگڑ کے پاس دیوگاؤں کی بغل میں دس گھروں کی بستی بڑکا پوراوے رہنے والی ہے جہاں آزادی کے پچھتر سالوں بعد بھی سڑک بجلی اور پیجل کی سویدھا نہیں پہنچ پائی ہے اتنی دھوپ میں سائیکل میں سفر کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم کسان ہیں بارش سردی اور گرمی سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کام ہے ہم اپنے کشیطر کا بکاز کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں میرا اوڈ دیر دے ہے کہ مہلائے کشیطر ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانا ہے اور جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی کی پیوستہ کرانا ہے اور بچوں مطلب جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کو سچھا کے لیے جاگروہ کرنا ہے اور گریبوں کی مدد کرنا ہے یہ میرا اوڈ دے ہے